امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیرید سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت ولی خوشی ولی اتفاق و اتحاد ولی اور پاکیزہ لائف اور زندگی عطا فرما کر زندگی بر اللہ رب العزت آپ کو کسی کا مختاج نہ فرمائے پیارے سامین و ناظرین بہت سارے احباب وظائف کا پوچھتے رہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا مختصر اور مجرب آزمود عمل اور وظیفہ بتلائیں اور جو پڑھنے میں بھی احسان ہو اس پر زیادہ وقت بھی صرف نہ ہوتا ہو تاکہ ہم جو انہیں اسے پڑھ کر اپنے مقاصد کے حصول کے لیے دعا کریں اللہ رب العزت اس عمل اور وظیفہ کی برکت سے ہمیں اپنے مقاصد کے حصول میں کامیابی اتا فرمائے پیارے سامین و ناظرین بہت ہی مجرب پاورفل اور آزمودہ قرآنی عمل اور وظیفہ ہے عمل اور وظیفہ یہ ہے کہ میری جیسے کہ آپ تمام حضرت اپتہ ہے کہ پانچ شرائط ہیں ہر نماز کے بعد سات دفعہ سورہ قریش پڑھ لیے کریں چاہے فرضوں کے بعد پڑھیں یا پوری نماز کے بعد پڑھیں نماز پڑھنے کا سو فیصد احتمام کریں رزق حلال کمانے کھانے اورنے پہننے کا احتمام کریں حقوق العباد اور حقوق اللہ کی ادائیگی کا سو فیصد احتمام کریں کیوں؟ تمام وظائف مسنون عذکار مسنون دعائیں قرآنی وظائف قرآنی دعائیں یہ موقوف ہیں پانچ وقتی نماز حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کے بعد آپ حقوق اللہ پورے ہی نہیں کرتے حقوق العباد کا خیال ہی نہیں رکھتے اور وظائف پڑھتے رہتے ہیں کوئی ذرا برابر آپ کو فائدہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے؟ اور حسب توفیق صدقہ خرات دیں اور نمبر پانچ آپ قصد کے ساتھ قصد کے ساتھ صلات حاجت پڑھ پڑھ کرنا اللہ کے حضور دعا مانگنے کے احتمام کریں اب عمل کیا ہے؟ عصر کی نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے اور جن حضرات کے پاس عصر کے بعد ٹائم نہ ہو وہ فجر کی نماز کے بعد کر سکتے ہیں کوشی کریں ان دونوں ٹائموں میں کر لیں ٹھیک ہے؟ اور اگر یہ دو ٹائم بھی آپ کو نہیں ملتے تو رات کو سونے سے قبل سونے سے قبل عمل کرنے اس کے لئے شرط یہ ہے کہ دو دو کر کے چار اکات پہلے بھی نفل پڑھنے ہیں چار اکات بعد بھی نفل پڑھنے ہیں سب سے پہلے آپ نے گیارہ مرتبہ درودی ابراہیمی پڑھنی ہے اس کے بعد سیونٹی ون ٹائمز اکتر مرتبہ آپ نے آیت القرسی پڑھنی ہے ٹھیک ہے؟ نمبر دو اس کے بعد اکتر مرتبہ آپ نے سورہ کاؤسر پڑھنی ہے اور نمبر تین پھر اکتر مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص کل ہوا اللہ احد پڑھنی ہے آہر میں پھر آپ نے گیارہ مرتبہ درودی ابراہیمی پڑھنی ہے اور اس کے بعد اگر فجر کے بات کرتے ہیں یا اثر کے بات کرتے ہیں پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ کے حضور دعائیں مانگیں اور اگر فجر کے بات کرتے ہیں پھر اس کے بعد جب اشراع کا ٹائم ہو جائے دو نفل پڑھنے چار نفل پڑھنے اور اگر اشراع کے بات کرنے سونے سے پہلے کرنے دو دو یعنی چار اکت پہلے اور چار اکت بعد میں وظیفے کے صلاحات حاجت اور صلاحات حاجت کی نیزی آپ نے نفل پڑھنے یہ عمل آپ صرف اور صرف اکی سے اکتر ہی دن کے لیے کریں انتہائی مجرب عمل ہے شادی بیاء رشتے جاب منازمت کاروبار کی ترقیوں کے لیے رزق اور وسط رزق کے لیے بہت ہی پاورفل اور آزمودہ عمل اور وظیفہ ہے اس عمل کو آپ جو ہے نا کریں اللہ رب العزت آپ کو کامیابی آتا فرمائے اللہ رب العزت آپ کے رزق میں جاب میں منازمت میں کاروبار میں خوب برکتیں آتا فرمائے اللہ رب العزت آپ کو رزق حلال طیب و طاہر وفر مقدار میں آتا فرما کر اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنا ذاتی کشادہ گھر اور پلات اتا فرمائے اللہ رب العزت آپ تمام احباب کو قرائے کے گھروں سے اور قرائے کے گھروں کے پریشانیوں سے مخفوض رکھے حاسدین کے خصد سے اور شریر لوگوں کے شر سے اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت رکھے آمین مجھے اجازت دیجئے اپنے چینل وظائف ٹیو کو ضرور سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ